مسلم لیگ نون کے نا127 سے امیدوار وحید عالم خان اور پی پی 153 سے امیدوار رمضان صدیق بھٹی کے اعزاز میں پی کو روڈ کوٹ لکپت میں کارنر میٹنگ منعقد ہوئی میٹنگ میں شفقت پاندہ محمد عظیم، مصور سعید خان، شیخ نصار، قاسم علی، عبداللطیف، رانہ بابر، سعید احمد بھٹی اور چودری خرشید سمیت لیگی رہنماؤں اور کارکنوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے وحید عالم خان کا کہنا تھا کہ پارٹی کے قائدین ملک کی ترقی چاہتے ہیں اور ملک کو ان جیسے مخلص لیڈروں کی ضرورت ہے تاکہ بجلی سمیت تمام بہرانوں پر قابو پایا جا سکے ادھر مسلم لیگ یوت ونگ ہلکہ 141 کے زیر احتمام صوبائی امیدوار میاں مشتبہ شجاور رحمان کے عزاز میں جلسے کا انعقاد کیا جلسے سے خطاب کرتے ہوئے میاں مشتبہ شجاور رحمان نے کہا کہ گزشتہ انتخابات میں کامیابی حاصل کر کے علاقے میں صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا انہوں نے کہا کہ سنامی تباہی کا پیش خیمہ ہوتا ہے سنامی کی باتیں کرنے والے ناکام ہو گئے ہیں جبکہ میاں حمزہ شہباز شریف نے حلقہ 148 میں سردار ایاز صادق اور چودری اختر رسول کی انتخابی مہم چلائی حمزہ شہباز شریف نے جامعہ اشرفیہ سے ریلی کا آغاز کیا اس موقع پر سردار ایاز صادق، چودری اختر رسول، اسد عبید، میاں تارک، صلاح الدین پپی، اتا اللہ بٹ، نظیر احمد گجر، افاق کان فردوسی، رانہ آزم، مدسر منیر، تاہر بٹ، ملک منیب، ملک ندیم، انجم جاوید، اکیل شاہ، حاجی حنیب اور احمد بٹ سمیت مسلم لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد موجود تھی مسلم لیگی کارکن اتا اللہ بٹ نے رحمان بھرا پہنچنے پر بکروں کا صدقہ دیا دورے کے دوران میاں حمزہ شہباز شریف نے مختلف مقامات پر انتخابی دفتر کا افتتاح بھی کیا شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے میاں حمزہ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان میاں محمد نواز شریف سے خوف زدہ ہیں جبکہ حلقہ ن اے 119 سے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار میاں محمد حمزہ شہباز کی انتخابی موہم کے لیے راہیلہ خادم حسین بھی میدان میں آ گئی راہیلہ خادم حسین نے کہا کہ پاکستان میں اقلیتوں کے تحفظ کی زمانت میاں محمد نواز شریف ہیں اور اس کا واضح ثبوت سابق دور حکومت میں خادم آلہ نے مسیحی برادری پر ڈھائے جانے والے مظالم کا ازالہ ہے انہوں نے کہا کہ 11 مئی کو پاکستان کی مسیحی برادری مسلم لیگ نون کو ووٹ دے کر کامیاب بنائے گی ادھر حلقہ 119 سے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار حمزہ شہباز کی ریلی کے لیے اندرون موچی گیٹ میں اجلاس منقض ہوا میٹنگ کا احتمام سید شیر علی شاہ کے دیرے پر کیا گیا جہاں پر پیپلز پارٹی کے سابق رانوما خواجہ بشارت کے بیٹے ہر خواجہ نے مسلم لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا میٹنگ میں شریک ہونے والوں میں تارک سابری، سچی بٹ، ملک مطین، وقاس گجر، نوید بھائی، نعیم جٹ، ساکیب رزا قادری، ماجد خالق، محمد علی چلتائی، راحت بٹ، نوید حیات، شوکت بٹ، چودری کوکو، شانی شاہ، آگا دادا، احمد مہید دین اور عرفان بٹ شامل تھے اس موقع پر تارک سابری نے کہا کہ حمزہ شہباز کے وزٹ کو شاندار بنانے کے لیے روٹ کو ورکرز کی مشاورت سے مکمل کیا جائے گا جبکہ ہلکہ پی پی ایک سو باون سے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار خواجہ سلمان رفیق نے کہا ہے کہ میاں محمد شہباز شریف نے لاہور سمیت پنجاب بھر میں ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے گارڈن ڈاؤن کے جیون ہانا پنڈ میں افتتاح کے موقع پر خورم نظیر، چودری مولاداد، ابو بکر شاہین، شیخ ارشد، عطیق اللہ خان اور افضل خان سمیت دیگر نے شرکت کی خواجہ سلمان رفیق نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون نے شاندار انڈر پاس میٹرو بس سسٹم متعارف کروایا مستحق افراد کے لیے یلو کیپ سکیم شروع کی اور ایسے کئی ترقیاتی کاموں سے لاہور سمیت پورے پنجاب کی قسمت کو بدلا انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ منتقب ہو کر پاکستان کو بھی بدلیں گے عوام گیارہ مئی کو شیر پر مہر لگا کر مسلم لیگ نون کو کامیاب کروائیں ادھر مسلم لیگ نون کی رہنمہ کلسوم نواز نے میاں میر کالونی میں انتخابی دفتر کا استطاع کر دیا بیگم کلسوم نواز نے خواتین کارکنوں کو مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ہدایت کی ان کا کہنا تھا کہ ملک اس وقت مسائل میں گھیرا ہوا ہے جن سے چھٹکارے کے لیے خواتین گیارہ مئی کو شیر پر مہر لگا کر نون لیگ کو کامیاب کرائیں بیگم کلسوم نواز نے کہا کہ پارٹی نے لاہور سمیت پورے پنجاب میں بے شمار ترقیاتی کام مکمل کروائے جبکہ وفاق میں حکومت بننے کے بعد قومی سطح پر منصوبے شروع کیے جائیں گے دوسری طرف این اے 139 اور پی پی 169 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار میاں محمد شہباز شریف کی انتخابی مہم کے سلسلے میں لیگی رہنماؤں نے تحریک انصاف کے امیدوار منشاہ سندو کے گاؤں دہلوکی میں اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے لیگی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ دہلوکی گاؤں کے لوگوں نے عام انتخابات میں مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا تو منتقب ہو کر میاں محمد شہباز شریف دہلوکی کو مثالی گاؤں بنا دیں گے ان کا کہنا تھا کہ ہلکے میں روز بروز دیگر جماعتوں کا مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مسلم لیگ نون ہی واحد جماعت ہے جو ملک کو بہرانوں سے نکال سکتی ہے جبکہ این اے 128 سے باکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ملک افضل کھوکر کے عزاز میں کارکروں نے باٹھ پنڈ میں جلسے کا احتمام کیا ملک افضل کھوکر نے کتاب میں کہا کہ تھنڈے کمروں میں تبدیلی کے نعرے لگانے والی جماعت ملک میں تبدیلی کی راہ ہموار نہیں کر سکتی انہوں نے کہا کہ میاں محمد نواز شریف نے ایٹمی دھماکی کر کے ملکی دفاع کو نہائیت مضبوط بنایا جس کی وجہ سے مملکت خدادات کی جانب کوئی میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا ادھر ہلکہ این اے 130 سے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار سہیل شوکت بٹ نے کہا ہے کہ انہیں نوجوان طبقے کی نمائندگی کے لیے ٹکٹ دیا گیا میاں محمد نواز شریفی ملک میں تبدیلی لاسکتے ہیں صوبائی امیدوار رانہ تجمل حسین چودری محمد سخی گلام حسین مقصود احمد گجر سابق نمبردار خالد یاکوب حاجی ایوب اور رفت حسین سمیت کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی سہیل شوکت بٹ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امران خان کا تبدیلی کا نارا جھوٹا ہے مسلم لیگ نون نے نوجوانوں کی قیادت کے لیے مجھے ٹکٹ دیا ان کا کہنا تھا کہ وہ اقتدار میں آ کر غریب عوام کے مسائل ختم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے